اللہ علیکم کرکڑ سے کرکڑ تک پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں فراز میرے ساتھ پہنچتے ہیں ساؤت آج ہم بات کریں گے پاکستان کرکڑ کی حوالے سے جو کہ ہمارے چیئرمن رمیز راجہ نے ایک بہت ہی انتہائی خطرناک سریٹمنٹ دیا ہے اس شیئر اپ کے حوالے سے وہ کیا اپ ڈیٹ ہے اس حوالے سے بات کریں گے اور ہم بات کریں گے وسیم اکرم نے اپنے سینئر پہ الزام لگائے ہیں وہ کیا اپ ڈیٹ ہے اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اور اماد وسیم کم بیک ویڈ ڈا بینک انہوں نے آج بہت اچھی نہیں کھیلی اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اور جیم سینڈرسن نے پاکستان کے دوری کے لیے کچھ اپنی یادیں شیئر کی ہیں وہ کیا ہے اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اس سے بہلے کرکٹ سے کرکٹ تک کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن میں ضرور پریس کریں تاکری سے ویڈیو پوست کریں نوٹیفیکشن آپ تک آجے دیکھو گے تو ضرور کرکٹ سے کرکٹ تک تو سعود بھائی آج جس طریقے سے رمیز راجہ نے کھل کے سامنے انہوں نے کہا کہ اگر انڈیا پاکستان آئے گا تو ہم انڈیا جائیں گے ورنہ ہم نہیں جاتے مجھے تو خوشی ہو رہی ہے رمیز راجہ پاکستان کی ٹیم کے چیئر میں نے آج سے پہلے جتنے بھی آئے نا انڈیا کے دباؤ پر دبے ہی ہیں انڈیا نہیں آتا اور ہم چلے آتے ہیں گلوبل ہی ہے ہماری بیزت ہی ہے کیونکہ کرکٹ میں کوئی بڑا نہیں ہے کوئی چھوٹا نہیں ہے سب ایکوال ہیں سب ایکوال رائٹس ہیں اگر آپ پاکستان آؤ گے تو ہمارا وہاں پر آنا اخلاقی فرض بنتا ہے اگر آپ نہیں آؤ گے تو ہمارا اخلاقی فرض نہیں بنتا ہے دو منڈ کے لیے ہم آئے سی سی کو سائٹ کر دینا تو یہاں پر اخلاق اراد پر جو آپ بول لے وہ بات بلکل صحیح بول لے اس میں اگر انڈیا آتا ہے تو ہمیں جانا چاہیے اگر انڈیا نہیں آتا تو ہم اتنے گرے ہوئے نہیں ہیں کہ ہم جائے رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ ہم نے ایک ارب ڈالر کی معیشت والی ٹیم کو سال میں دو دفعہ ہرایا ہے دو دار اکیس کے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں ہرایا ہے دو دار اکیس کے ایشیا کپ میں ہم نے انہیں ہرایا ہے تو ہماری ٹیم کوئی ایسی کمزور ٹیم نہیں ہے کہ آپ ہماری ٹیم کو رائٹ آف کر دو اگر آپ پاکستان کو عزت دو گے تو پاکستان سے عزت ملے گی صحیح ہے میری نظر میں یہ ہے خیال پہ خیال ہے عزت دو عزت لو اگر آپ ہی عزت نہیں دو گے آپ کیا بہانے بنا رہے ہو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے سیکیورٹی ہے تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے پولیٹی کا ایشو ہی نہیں ہے گورنمنٹ کا مسئلہ یہ وہ بھائی آپ کو اگر بی سی سی آئی کو بھی چاہیے اسٹینڈ لے تو جب ہی کچھ ہوگا یار وہ سٹینڈ سب لے سکتے ہیں ابھی تک میں نے جتنے بھی ایشیا کپ کے حوالے سے ان کے فورن منسٹر وزیر داخلہ جو بھی ہوتے ہیں انٹیریل منسٹر سب کے سٹیٹمنٹ نکالنے کی کوشش کیے کسی نے ابھی تک منہ نہیں کیا وہ جو انڈیا کے جے شاہ ہیں امیر شاہ کے بیٹے چیف سیکرنٹری ہیں انہوں نے اپنی مرضی سے بیان دیا اور یہ بھوچان کھڑا کر دیا یہ ان کی عادت ہے جب کوئی یہ میڈیا سے بھائر ہو رہا ہوتے ہیں جے شاہ انڈیا کے جے شاہ ایشیا کپ کے اے سی سی کے چیئرمنٹ اگر بھائی تمہیں اتنا ہی مسئلہ تھا تو اس وقت آپ کو پاکستان کو ہوسٹنگ رائٹس نہیں دینے چاہیے نہیں نہیں چاہیے ظاہر سی بات ہے آپ نے اس وقت تے دی اب آپ پیچھے اٹھ رہو یہ تو نہیں غلط بات ہے اور رمیز آجا کا کہنا تھا کہ ہم اس بات سے بلکل بھی نہیں کترائیں گے کہ ہم دو ہزار تیس کے ورنڈے ورلڈ کپ کا بائیک آٹ کر دیں اور انڈیا کے وغیر سارے ایونٹ بھی کے بھائی ورلڈ کپ کے جو پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوتا ہے اس میں پورا جتنا ریولی جنریٹ ہوتا ہے پورے ورلڈ کپ میں نہیں ہوتا وہ جو اسپانسرشپ ملتی ہے پاکستان اور انڈیا کے میچ کو دیکھ کے ملتی ہے ساہر بتاتا چلوں دو ہزار گیارہ کے ورلڈ کپ کے بعد سے جتنے بھی ورلڈ کپ ہوئے ہیں اسپانسر اور بروڈ کاسٹر پاکستان اور انڈیا کا میچ ورلڈ کپ ہوئے ایک گروپ میں رہنے کی درخواست کرتے آئے کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ گروپ میں رہنے تو پہلے ہی کمال ہو آکے پتہ نہیں سمی فائنل میں وہ پہنچ پایا یا نہیں پائے اور انڈونوں کا عاملے سامنا ہو بھی اگر دونوں پہنچ بھی جاتے ہیں تو ایک ٹیم اگر دونوں لنبر ون کر گئی آئی لنبر ٹو پر فننش کر گئی تو اس ویے سے وہ چاہتے ہیں کہ پہلے ہی ہم کمال ہیں اب اگر پاکستان نہیں جاتا ایشیا کی دو ہی بڑی ٹیم ہیں ایشیا کب میں ورلڈ کب ہوگا تو ایشیا کا ہی زور ہوگا اور سرلانکا بنگلہ دیش ان میں اتنی دم ہیں ہی کہ ان ورلڈ کب میں کچھ اچھا کریں ورلڈ کب کی ایشیا کی ٹیموں میں پاکستان اور انڈیا ہے وہی ٹیم ہیں اور بھائی ورلڈ کب بیشن یورپ میں ہو اسٹریلیا میں ہو کہیں بھی ہو ایشیانز ہی کرکٹ کو چار چان لگاتے ہیں ایشیان فرینز کا جو کریز ہوتا ہے وہ ان گوروں کا نہیں ہوتا اگر پاکستان بائیک آٹ کر دیتا ہے تو میری نظر میں پھر یہ ورلڈ کب رہے گا ورلڈ کب بہت دھورا ہے بیکار کوئی دیکھے گا بھی نہیں ہے کوئی دیکھے گا نہیں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں جو رمی زراجہ نے جو رمی زراجہ کی سین سے میں آپ کو بتا رہا ہوں رمی زراجہ کو میں جتنا جانتا ہوں انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا اگر انڈیا پاکستان نہیں آتا تو ہم بھی نہیں جائیں گے تو یہ آئی سی سی کو انوالف کر رہے ہیں اگر آئی سی سی کو انوالف کر لیتا ہے اگر آپ کی کمیٹمنٹ ہوتی ہے آپ کا ایک ایک نو سی ہوتا ہے تقریباً مجھے مستق کر رہا ہوں ایک سائن ہوتا ہے اگر آپ اس عہدے سے مکر ہو گیا تو آپ کو فائن کرنا پڑا ہے اگر انڈیا نہیں آتا تو پاکستان کو فائن کر سکتا ہے عدالت میں لے گیا سکتا ہے انٹرنیشنل عدالت میں دیکھیں گے ہم تو چاہیں گے کہ عدالت و عدالت کا کیس بلکل بھی نہ نہ جائے ابھی ہمارے پاکستان باون میچی سے ہے بلکل انڈیا پاکستان ہے ہم انڈیا جائیں اچھے خوش اس لوبی سے معاملت تے ہو جائیں بس وہ ایک دو سٹیٹمنٹ ایسے آیا تھے انڈیا بھی طرف سے جو کہ پوری سوشل میڈیا پر کانٹروورسی بن جاتی ہے اور معاملت خراب ہو جاتے ہیں ابھی دیکھا ہمیں تو سب سے پہلے یہ دعا کرنی ہے جو پاکستان میں باون میچی سے نا وہ ساتھ کیری ایس سے نکلے تو وہ تو ہو جائے گا دیکھا امید ہے لیکن اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ کیا ہوگا آن سپتمبر میں پھر ہم بولنے کے پورے حق دہار ہیں ابھی ہی ہے ایشیا کب میں بھی بہت ٹائم ہے دیکھا یہ آئے گا بہت حلاج چیئے جو گے پتہ نہیں ہے پاکستان میں رمیز دراجہ رہے نہ رہے ہیں ہی ہے جو گے بہت ٹائم ہے سیچویشن چینج ہونے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا ابھی یہ ارلی سٹیٹمنٹس ہے پر رمیز دراجہ نے جو سٹینڈ لیا ہم اس کو انشاءاللہ بیک کریں گے اور اسی کے ساتھ سٹینڈ کریں گے پاکستان کا بلکل اوکی موکی فے ہی سوالی ہے اور جب ہمارے پاس نیکس خور آری ہے واسیم اکرم کی حوالے سے واسیم اکرم نے الزام لگایا اپنے سینئر پہ جب وہ جونئر تھے پاکستان کی ٹیم میں تو ان کا کہنا ہے کہ سلیم ملک چاہتے تھے کہ وہ ان کی جسم کی مساج کروں کسی کسی ادرگی خبریں نکالتے ہیں بڑی تدرنا خبر ہے یہ تا مرمو نا واسیم اکرم سے اختراف ہے آپ جب ٹیم میں ہوتے ہو اگر آپ کے ساتھ نائن صافیوری جاتی ہو رہی ہے آپ اس وقت آواز اٹھیں ظاہر سی بات ہے ابھی آواز اٹھانے کا کیا فائدہ کیا فائدہ تو آپ کی آواز کسی کام کی نہیں ہے کسی کام کی نہیں ہے بس آپ ہی سوشل میڈیا پہ کونٹروورسی پیدا کر رہے ہو ٹی آر بی ٹی آر بی یہ بات ہے حقیقت بات ہے اگر آپ کے ساتھ نائن صافی ہو رہی ہے زیادتی ہو رہی ہے اگر آپ اس وقت نہیں بول لے تو آپ سب سے بڑے گناہ کار ہو اور جب آپ جب آپ فینڈ سے باہر آ جاؤ آپ اپنی کتابیں لکھنے کیلئے اس میں مسالے اب اس پہ ہمیں یہ کن بھی نہیں کر سکتے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے یہ انہوں نے اپنی کتاب میں دم ڈالنے کیلئے آپ کو میڈیا میں ان رکھنے کیلئے واسی مکرم آپ کو میڈیا میں ان رکھنے کیلئے ایسی حرکتے کرتے ہیں ان کی تو عادت ہے دیکھو جو بات ہے کمی پاکستانی مجھے میش فکسر کہتے ہیں پوری دنیا کو مجھے لیجنڈ بولایا آتا ہے اور پاکستانی مجھے فکسر کہتے ہیں بھئی آپ لیجنڈ ہیں یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے آپ اتنے بڑے لیجنڈ ہو آپ سوشل میڈیا اگر چھوڑے بچوں کے سٹیٹمنٹ سے آپ پریشان ہو رہے ہیں تو پھر آپ کچھ چیز کے لیجنڈ ہیں پھر آپ لیجنڈ ہی نہیں آپ کچھ باتوں پر پریشان ہو رہے ہیں اگر اللہ نے آپ کو عزت دیئے تو آپ کے مخالب بھی دیئے آپ میں اتنا ضرف ہونا چاہیے کہ آپ اس کو برداشت کرو اگر بل فرض انہوں نے کیا نام ہے سلیم ملک نے اس طریقے کا کیا بھی ہے تو درگزر کرنا چاہیے تھا بات کو دبا دینا چاہیے آپ کسی کے راز رکھوں گے آپ نے بھی کسی نہ کسی کا نائنصافی کی ہوگی کرکہ شویب ملک جب ریٹائر ہو جائے شویب ملک اپنی کتاب لے گے بیٹھے وہ آپ کے بارے میں سب کچھ لگے اس لیے جب آپ ٹیم میں ہو آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اسی وقت بولو اور اسی وقت آگے انس کی خلاف ایکشن ہوں اور جو نیکس کبر ہمارے پاس آ رہی ہے وہ آ رہی ہے اماد وسیم کے حوالے سے اماد وسیم بہت ہی بہترین بیٹنگ کی ٹی ٹین لیگ میں جو کہ اپنی ٹیم کو فنش نہیں کر آ رہا ہے سپر آور میں لے گئے سپر آور میں لے گئے پر سپر آور ہوا نہیں نہ جانے کیوں نہیں ہوا لاز بول پر تین رن چاہیے اماد وسیم نے شرٹ مارا ڈبل رن دنگیا مینچ ٹائی ہوگیا تو سپر آور ہونا چاہیے اماد وسیم نے جس طریقی کا شرٹ مارا نظر آرہا تھا کہ وہ فارم میں کافی ٹائم سے بیٹن سے بھی بائر ہونے کی وجہ سے انٹرنیشنل ترسکی انہوں نے کرکٹ نکھے لی اس لئے وہ نظر بھی مینی تھا آج انہوں نے پہلا میچ کھیلیا ہے پاکستان کی ٹین سے ڈروپ ہونے کے بعد دوسرا ہے ان کا ٹین لکھ ٹین لکھ میں دوسرا ہے پر آج ان کی پرپورمس ہائی لائٹ نہیں ہے آج انہوں نے سولہ رن دیا جو کہ ٹین لکھ کے حساب سے اتنے رن نہیں ہے اگر میں سولہ رن اچھا کم بیٹ تھا اماد وسیم کو جو نیکس ہمار بار خبر آرہی وہ آرہی جیمس انڈریسن کے حوارے سے کہ ہماری ٹیم میں اس ورم جتنے بھی پلیئرز ہیں وہ فرس ٹائم پاکستان جائیں گے ٹیس مچ کھیلیں میں ہوں پہلے جا چکا ہوں پہلے آج چکا ہوں میری بہت اچھی یاد ہیں پاکستان کے حوالے سے خوشی تو ہوگی سارے پلیٹ جتنے بھی سب خوش ہوتے ہیں سب سے زیادہ لیا انہوں نے تو ریکویس کیا ہے ریکویسٹ کیتی انہوں نے تو ریکویسٹ ہونے بھی چاہیے پاکستان میں ماشاءاللہ یادگار ہو ایسا یادگار نہ ہو کہ ہماری خلاڑی پاکستان کا آخر دور ہوگا پاکستان کا آخر دور ہوگا پلان رکھتے ہیں وہ ریٹائرمنٹ لے گا چلے ہم آپ سے چاہیں گے کرکٹ سے کرکٹ کو لائک کریں سبسکرائب کریں آپ تاکھا جائیں اللہ حافظ